بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس اپریل برو سنوار ہم بات کریں گے دو اہم اشیوز کے حوالے سے اعتزاز ایسن صاحب نے پہلی دفعہ رانہ سناؤلہ کی جو دھمکی ہے جو انہوں نے افسران کو دھمکیاں دی ہیں اس کے اوپر بڑا مطالبہ کر دیا چیو جسٹس آف پاکستان سے اور اب رانہ سناؤلہ کے خلاف قانون کے مطابع کیا کاروائی ہو سکتی ہے اور ان کی جو ریاست کے خلاف بیانیاں ہے یا افسران کو بغاوت کے اوپر اخصان ہے اس کے اوپر کل کر بولے ہیں اعتزاز ایسن صاحب وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شہباہ شریف کی درخواست زمانت اور جو انوکھا واقعہ پیش آیا اس کے اوپر اعتزاز ایسن صاحب نے پوری تاریخ بتا دی کہ کس کس طریقے سے کب کب نون لیگ نے کیا کیا اور ان کو عدالتوں نے کیسے ریلیف دیا اور یہ عدالتوں کے لادلے کیسے ہیں ساری تاریخ بتا دی وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے میں آپ سے آپ کو بتانا چاہوں گا جو آج معاملہ تھا قاضی فیض عیسی صاحب اور سرینہ عیسی وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بیعث بھی کی اور ان کی جو ریویو پیٹیشنز ہیں وہ ان پر بھی بیعث ہوئی دو تین چیزیں بڑی ایم ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ایک معاملہ تو ہے ایف بی آر کی رپورٹ کا سرینہ عیسی نے ارگومنٹس شروع کیا اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ عدالت میں قاضی فیض عیسی صاحب صرف اور صرف اپنی وائف کی تعریفیں کرنے پر زیادہ ان کا ٹائم اپنی وائف کی تعریفوں پر گزرتا ہے اور تھوڑے ٹائم میں وہ باقی ان کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ عمران خان فروغ نسیم اور شہزاد اکبر کے خلاف الزمات لگیں کیس کے میرٹ کو پر تو وہ بات ہی نہیں کرتے آج کیا ہوا کہ ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے جو جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے ان سے کہا کہ جناب ہمیں وہ ایف بی آر کی رپورٹ ہی نہیں دی جاتی ہمیں وہ رپورٹ ملاحظہ تو کروائی جائے کہ ہمارے خلاف کیا آیا ہے اب اس پر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کے خلاف رپورٹ ہم نے حکم دیا تھا اور اس حکم کی بنیاد پر ایف بی آر نے کاروائی کی اور رپورٹ مکمل کر کے انہوں نے جو آرڈر کے اندر منشن تھا کہ آپ نے جو سیکٹری ہوگا سپریم جوڈیشل کانسل کا جو کہ ریجسٹرار ہوتا ہے سپریم کورٹ کا آپ نے اس کے پاس پہنچا دینی ہے وہ آگے اس معاملے کو چیف جسٹس آپ کے پاس بھی جوا دیں گے جو کہ چیرمین ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے تو اب کیونکہ آپ نے ریویو فائل کر دیا تو ریویو کی وجہ سے وہ پینڈنگ ہے اور وہ ایف بی آر کی رپورٹ ابھی اپنی جگہ قائم ہے مطابق اس کے اوپر چیزیں دیکھنی ہیں اب جو کازی فیض عیسیٰ صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے کاپی دی جائے تو عدالت نے کہا وہ کاپی آپ کو کیسے دی جائے ابھی تو وہ معاملہ اس کے اوپر کھلے ہی نہیں آپ ریویو میں آگیا ہے خیر اب کازی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جناب نہیں وہ کمسکم عدالت میں تو بلوائی جائے عدالت میں تو اس کو طلب کیا جائے تو عدالت نے کہا ہم اس کو طلب کر لیتے ہیں ہم دیکھ لیں گے اب کازی فیض عیسیٰ صاحب چاہتے کیا ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک وہ بڑا بلندر کر رہے ہیں کازی فیض عیسیٰ صاحب چاہتے ہیں کہ میرے خلاف جو ریپورٹ ہے اب وہ ریپورٹ کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی تھی اور اس کے اوپر جو کاروائی ہے یا اس کو چیلنج کرنا یا جو بھی ہے وہ سارے کا سارا اب وہ سپریم جیڈیشل کانسل کے لیے ہی وہ ریپورٹ ہے جب ریپورٹ سامنے آ جائے گی اگر سپریم جیڈیشل کوئی کاروائی کرتا نہ کرتا ان کے حوالے سے کوئی بات سامنے آتی نہ آتی لیکن کازی فیض عیسیٰ صاحب آپ پوری دنیا کو پہلے خود ہی بتا دیں گے کہ میری وائیف کے یہ اساسے تھے میری وائیف کے بارے میں یہ لکھا ہے میری وائیف کے بارے میں وہ لکھا ہے اور جو ایف بی آر نے ان کے خلاف تحقیقات کی ہیں ویسے عوام کو پتہ نہ بھی چلتی تو اپنے سارے سرینہ عیسیٰ کے جو کرتوت ہیں وہ کازی صاحب خود بتا دیں گے پوری قوم کو اور اس کے اوپر جسٹس ملی بختر صاحب نے پوچھا بھی ہے سرینہ عیسیٰ سے کہ آپ یہ جو کہتی ہیں کہ آپ نے وہ اساسے بنائے ہیں تو آپ نے وہ اساسے جو بیرون ملک کا اپنے پیسے بھیجے تو آپ نے تو وہ شو ہی نہیں کیا آپ نے تو کسی جگہ ان کو منشن نہیں کیا تو انہوں نے کہا جناب میرے فوراں جو اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات ایف بی آر کیسے حاصل کر سکتا ہے یا جو ریکوری یونٹ ہے وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ تو غیر قرونی ہے تو اس پر جسٹس ملی بختر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ وہ شو نہ کریں اگر آپ نے شو کی ہوتے تو تب تو کوئی آپ کی پرائیویسی کو چیلنج نہ کرتا جب آپ نے شو نہیں کیا یا کوئی چیز چھپائی ہے تو پھر معاملہ تو آپ کے خلاف جائے گا جسٹس امرتاب مندیال صاحب نے پورا دن ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کا ریفرنس کلدم ہو گیا ہے آپ کی پیٹیشن منظور ہو گئی ہے اب آپ پھر بیان اور اپنی جو بیعث ہے وہ آپ ریفرنس کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں آپ ریفرنس کے حوالے سے اپنی دی جا رہے ہیں لیکن آپ ریفرنس ہیٹ کے ریویو کی طرف نہیں آتے کہ ایف بی آر کی طرف جو معاملہ گیا ہے وہ کیسے غلط ہے اب بات صرف ایف بی آر کی طرف معاملہ جانے کی ہے آپ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ریفرنس صدر نے غلط بنایا وزیراعظم آپ کے خلاف تھا فلان تھا آپ کے فیضاباد دھرنا جو ججمنٹ ہے وہ آپ کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تو عدالت نے کہا کیوں آپ عدالت کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے ایک درخواست پر پورا مہینہ مارچ کا مہینہ ضائع کیا اب آپ اپریل بھی اسی کام میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیسے پھر آپ کہتے ہیں کہ میری بات سنی نہیں جاتی میرا معاملہ پینڈنگ کیا ہوا ہے میرا معاملہ لنگر آن کیا جاتا ہے بات آپ خود کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے سرینہ جیسا نے جو بیعث کی وہ ساری پورا پورا گھنٹہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو دا پوائنٹ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا بات کرنی ہے تو وکیل نہیں ہیں تو کیا کسی اور آدمی کو بھی اتنی اجازت ملی ہے کہ جو نہ وکیل ہو اور وہ صرف پارٹی اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے اور وہ اس کا دل چاہے تو وہ وزیراعظم کے اوپر بھی بلیم کرے صدر کے اوپر بھی بلیم کرے وزیراعقانون کے اوپر بھی بلیم کرے موجودہ چیو جسٹس پر بلیم کرے سابق چیو جسٹس پر اور پورے سینئر ججز پر بلیم کرے اور عدالت دس رکنی بینچ چھپ کر کے بیٹر ہے اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دس رکنی بینچ میں یا جسٹس عمرتہ مندیال صاحب کو سوال کرتے ہیں یا جسٹس منیب اختر صاحب سوال کرتے ہیں باقی تو ہونربل جو ہمارا بینچ ہے وہ زیادہ دیر وہ سوال ہی نہیں کرتے اور وہ چھپ کر کے سنتے رہتے ہیں کہ وہ تین تین گھنٹے چار گھنٹے عدالت کا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور معاملہ کیا ہے کہ پھر میڈیا کے اوپر جو خاص طرح کے چینلز ہیں وہ چلاتے ہیں ان باتوں کو اور وہ ٹکرز بنا بنا کے اور وہ یہ ساری چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف یہ چل پڑے ہیں اب ان کا معاملہ مزید خراب ہوگا اور ایف بی آر کی رپورٹ کیونکہ ان کے خلاف آ چکی ہے ایف بی آر کی رپورٹ مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلتی لیکن اب قاضی فیضی صاحب خود بتائیں گے کہ اس رپورٹ میں ان کے خلاف کیا لکھا گیا ہے اور پھر یہی معاملہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی جانا ہے تو یہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کی جو ریویو پیڈیشن ہے وہ خارج ہو جائے گی یہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایف بی آر نے کیا لکھا ہے تاکہ ہم اپنا ڈیفینس بنا لیں سپریم جوڈیشل کانسل میں اس کے علاوہ اور ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہم سپریم کورٹ پاکستان سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جناب اس معاملے کو اب وائنڈ اپ کیا جائے بجائے اس کے کہ سرینہ عیسیٰ دو دو تین تین گھنٹے وہاں تقریر کریں اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ مختصر بات کریں تو وہ آگے کہیں کہ آپ نو بجے عدالت لگا لیا کریں کہ عدالت کا کوئی اور کام نہیں ہے بس صرف قاضی فیضی صاحب کے کیس اتنا اہم ہے کہ کسی کی بیلے ہیں کوئی جیلوں میں پڑھا ہے کسی کے دس سال سے سیول میٹرز ہیں وہ پینڈنگ پڑھے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے کیا یہی کام رہ گیا ہے اب عدالت کا کہ اسی کام پر لگی رہے تو یہ معاملہ ضرور عونربل کورٹ کو دیکھنا ہوگا دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ دو معاملے ہیں ایک تین معاملے ہو گئے اور تینوں معاملے پر احتزاز حیثن صاحب نے اپنی ماہرانہ رہ دی ہے اور وہ ہمیشہ نون لی کے حوالے سے ان کی بڑی دبنگ رہے ہوتی ہے احتزاز حیثن صاحب نے رانہ سناولہ کی جو دشتگردی کا مقدمہ ہے اس کے علاوہ جاتی عمرہ ریومنٹ کی ارازی ہے کس طریقے سے انہوں نے فراڈ کیا اور شہباز شریف کی بیل ہے شہباز شریف کی بیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ خاص ریائت ہوتی ہے صرف شریف خاندان کے لیے پاکستان میں کسی اور کو اس طرح کی ریائت عدالتیں نہیں دیتی جو شریف خاندان کو دی جاتی ہے اور یہ عدالت میں جب بھی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو دونوں ججز عدالت میں آتے ہیں وہ فیصلے کے اوپر سگنیچر بھی عدالت میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں اور پھر آگے فیصلہ آنونس کیا جاتا ہے یہ کیسے ہے کہ ایک چپراسی آکے دو دو اس میں کہے کہ دو دو لاکھ پچاس پچاس لاکھ کے جمع کروائیں اور زمانت ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہی ہے اور کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ واحد جماعت ہے کہ جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا جاتا ہے اور کورٹ نمبر ون میں جب یہ نون لیگ کے کارکنان گھس جاتے ہیں تو چیف جسٹس اور چار ججز کو بھاگنا پڑتا ہے پچھلے دروازے سے کرسیاں توڑتے ہوئے وہ باہر بھاگتے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ملک قیوم جسٹس ملک قیوم کے اوپر یہ پریشر ڈال کر بے نظیر بھٹو اور آسف زرداری کے خلاف پانچ پانچ سال کی سزائیں ان کو کرواتے ہیں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے سپریم کورٹ اس فیصلے کو کلہدم قرار دے دیتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے تین ججز باشمول انکلیوڈنگ چیف جسٹس جو اس وقت تھے ان تینوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے لیکن نون لیگ اور شریف خاندان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا پھر انہوں نے کہا کہ جو معاملہ ہے رانہ سناولہ کا رانہ سناولہ کیونکہ یہ ہیں لادلے نون لیگ والے یا شریف خاندان لادلہ ہے عدالتوں کا انہوں نے کہا کہ نحال حاشمی نے ججز کے بچوں کے اوپر بات کی تھی اور نحال حاشمی کیا کاروائی ہوئی تھی اور اس کو سزا ہوئی تھی اور وہ جیل گئے تھے اگر نحال حاشمی ججز کے بچوں کے حوالے سے دھمکی لگائیں وہ جیل جا سکتے ہیں تو رانہ سناولہ اگر افسران کے بچوں کی بچے تو سب کے ہوتے ہیں بچوں کی دھمکی لگائیں تو ان کو جیل چیف جسٹس آپ کو بیچنا چاہیے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ حکومت نے اعلان کی ہے درشت گردی کا مقدمہ کا انہوں نے کہا حکومت کا الگ معاملہ ہے وہ کاروائی کرے نہ کرے لیکن یہ تو چیف جسٹس آپ کی ذمہ داری تھی کہ ایک معاملہ ہے چاہے وہ جاتی عمرہ رازی ہے یا شباز شریف بیل ہے وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے یہ کیسے اس کے اوپر دھمکی لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آپ سے کہ ان کے خلاف نوٹس لیا جائے اور ان کو جیل بھیجا جائے یہ اتنی بڑی دہشت گردی ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی افسران کے خلاف بات کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ نیال آشمی بھی جیل میں گئے واپس آگئے کیونکہ وہ نون لیک کے تھے لیکن اٹلیس ان کے خلاف رانسانہولہ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شباز شریف کی بیل ہے وہ نہیں بنتی میرٹ کے اوپر یہ شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے احساس سے انیس سو نوے میں اتنے تھے اور وہ سو پرسنٹ بڑھ گئے دوہزار اٹھارہ تک تو اس کا مطلب ہے اتنا بڑا فراڈ کیا گیا اور پورا چین تھا جو چین کے ذریعے انہوں نے فراڈ کیا ان کی درخواست میرٹ کے اوپر نہیں بنتی اور اتزاز حیثن صاحب نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی زمانہ تو منظور ہوگی جاتی عمرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ کے جب انہوں نے زمین جو لیس تھی جو سرکاری زمین انہوں نے اپنے نام ٹرانسفر کروائی پہلے انہوں نے اس جاتی عمرہ والا جو پورا ایریہ ہے اس کو انہوں نے گرین زون میں کنورڈ کروایا اس میں گرین زون میں اس لیے کروایا کہ وہاں پر نہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن سکتی ہیں نہ وہاں پر ریائش گاہیں بن سکتی ہیں تاکہ اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جب ریٹ ڈاؤن ہوا تو اپنی ہی ایک جو فرنٹ مہنتی وحیدہ اختر نامی عورت اس کے نام پر ٹرانسفر کروائی اور ٹرانسفر کروائے پھر اپنے نام پر سرکاری زمین بغیر سرکاری پیسہ جمع کروائی انہوں نے اپنے نام کروائی اور پھر جب ان سے پوچھا جائے تو یہ افسران کو دھمکیاں لگاتے ہیں جات انہوں نے کہا کہ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی نواز شریف اس وقت وزیراعظم تھے میں نے کہا تھا کہ انیس سو چورانوے انیس سو پچانوے اور انیس سو چانوے میں نواز شریف نے کل انکم ٹیکس چار سو ستتر روپے دیا تھا تین سالوں کا اب خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چوری نہیں کی یا انہوں نے عوام کا پیسہ نہیں لوٹا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں دو چیزیں ہیں کہ شباہ شریف کی بیل کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی چیف جسٹس اب نوٹس لیں اور رانہ سناولہ نے جو بدماشی کی ہے اس کے اوپر بھی چیف جسٹس اب نوٹس لیں اور ان لوگوں کی زبانیں بند ہونی چاہیے اور ان کی زبانیں کھلی نہیں رہنی چاہیے جو اس طرح کی دھمکیاں دیں اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیون آصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات